اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ 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 ور بچے پینٹ کر رہے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پینٹنگ کے مخابلے میں ہستہ لیا ہو تو یہ بھی کہاں ہوتا ہے بچوں یہ بھی اسکول میں ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھئے بچوں یہ ٹیچر بچوں کو اسکول میں پڑھا رہی ہے تو بچوں یہ سب چیزیں جو ہم نے ابھی دیکھی یہ سب تصویریں کہاں پر کی ہے یہ ساری تصویریں اسکول کی ہے تو بچوں آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر ونیس میرا مسارت بخش اسکول تو بچوں اسکول میں ہم تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں اس دوران ہمارے بہت سارے دوست اور سہلیا بن جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کی مدد سے پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں ایک ساتھ ٹیفن کھاتے ہیں اسکول کی ثقافتی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں سہر کے لئے جاتے ہیں جماعت کو صاف سترہ رکھنا اور اسے سجانا ہمیں پسند ہے ایسے کئی کام ہم ایک ساتھ مل کر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے میں لطف آتا ہے ایک دوسرے کی مدد کریں تو کوئی بھی کام کامیابی سے کیا جا سکتا ہے کام کرنے میں لطف آتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے ایک دوسرے کی ضرورت اور مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیا آپ اپنے اسکول کے لڑکے لڑکیوں کی ضرورتیں اور مسائل جانتے ہیں آپ کی جماعت میں کسی لڑکے یا لڑکی نے نیا داخلہ لیا ہوں گا کوئی والدین سے دور رہ کر تعلیم حاصل کر رہا ہوں گا کوئی گھر میں مختلف زبان بولتا ہوں گا کسی کو مدد کرنے کے لئے بہن یا بھائی ہوتے ہیں تو کسی کو کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر ہر ایک کی ضرورتیں مختلف ہوتی ہیں ان ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اسکول میں ہمیں مختلف لڑکے لڑکیاں ملتی ہیں ہم میں سے چند لوگوں کو نظر نہیں آتا یا پھر سنائی نہیں دیتا کچھ دوست یا سہلیا آسانی سے چل نہیں سکتی اپنے ایسے دوستوں اور سہلیوں کی ضرورتیں ہم سے مختلف اور خاص ہوتی ہیں ان کے ساتھ رہنے سے ہم ان کی ضرورتوں کو سمجھنے لگتے ہیں تو بچوں اس کے آگے کا سبق اب ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے اللہ حافظ